بہت سے ہمارے مخلصین جو اسلام سے متاثن ہیں اور قرآن کی عظمت کے معترش بھی ہیں ان کو ہم نے یہ کہتے سنا ہے کہ قرآن میں دیگر قوموں کا ذکر ہے لیکن ہندو قوموں کا ذکر نہیں ہے قرآن میں تو ہم ان کے سوالوں کا جواب جو ہمارے علماء دے چکے ہیں کتابوں میں لیکن وہ کتابوں کو پڑھنا فضول کا کام سمجھتے ہیں چلیے کوئی بات نہیں ہم یہ فضول کا کام کر لیتے ہیں اور تھوڑی سی محنت کر کے آپ کو یہ بتانے کی پوری کوشش کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں ہندو قوم کا بھی ذکر ہے تو ذرا غور کیجئے کہ ہم کہیں قرآن پر غیر ارادی طریقے سے قرآن مجید پر یہ الزام لگانے کی کوشش تو نہیں کر رہے ہیں شریع کنگا پرشاد اپادیہ جی نے عربی میں قرآن مجید کا متعالیٰ کر کے اردو زبان میں ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے مسابیح الاسلام اس کتاب کے صفحہ نمبر تیتالیس سے ایک حوالہ جو ہم آپ کو سنانا چاہتے ہیں آپ لکھتے ہیں کہ قرآن شریف میں کئی جگہوں پر تو یہ کہا گیا ہے کہ خدا مختلف قوموں کی ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجتا ہے لیکن خصوصا کسی کا تذکرہ نہیں ہے اب آگے سنیں بے شک قرآن کے اولین مخاطب عرب والے تھے لیکن یہ صرف چودہ سو سال پرانی کتاب نہیں ہے بلکہ رہتی دنیا تک کے حالات اور ہونے والے واقعات کا اس میں ذکر ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس قوم کا اس کتاب میں ذکر ہی نہ ہو جو کہ ہزاروں سال پرانی مذہبی قوم ہے اور قرآن کے آنے کے ہزاروں سال سے آج تک یہ دنیا میں بڑی تعداد میں موجود ہیں تو یہ قرآن پر الزام ہے کہ اس میں ہندو قوم کا ذکر نہیں ہے اب آپ خود سے سوال کریں کہ کیا ہم نے قرآن میں کبھی ہندو قوم کو تلاش کرنی کی کوشش کی ہے ہاں اگر آپ نے کی ہوگی لیکن ہندو لفظ آپ کو نہیں ملا ہوگا اب یہاں ایک سوال اور آپ سے کہ کیا عیسائی لفظ قرآن میں کہیں آیا ہے نہیں آیا ہے تو کیا ہم یہ سمجھ لیں کہ عیسائی قوم کا قرآن میں ذکر نہیں ہے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ قرآن میں عیسائیوں کے لئے رب تبارک بتالہ نے لفظ نصارہ استعمال کیا ہے اور دنیا کا کوئی عیسائی اپنے آپ کو نصارہ نہیں کہتا ہے لیکن ہم جانتے ہیں کہ نصارہ قرآن میں ان لوگوں کو کہا گیا ہے جو آج خود کو عیسائی کہتے ہیں ہو سکتا ہے جو قوم آج اپنے آپ کو ہندو کہتی ہے اسے اللہ تبارک بتالہ نے اسی طرح قرآن میں کسی اور نام سے پکارا ہو تو میں ایک بات اور آپ کو بتاؤں کہ قرآن میں ابھی تک سب قوموں کے نام کی تحقیق نہیں ہوئی ہے آپ پھر سے سنیں میری بات کو قرآن میں ابھی تک سب قوموں کے نام کی تحقیق نہیں ہوئی ہے کیونکہ قرآن مجید میں بہت سی قوموں کا ذکر ہے انہیں مفسرین آج تک خلاصے کے ساتھ بیان نہیں کر پائے جیسے اصحاب الرسے اور قوم طبعہ اور خصوصا صاحبین کا ذکر تو جگہ جگہ کلام پاک میں مومنین یہود اور نصارہ کے ساتھ اس حیثیت سے کیا گیا ہے کہ جیسے یہ بہت بڑی قوم ہو اور منفرد گروہوں میں سے ایک گروہ ہو قرآن مجید کی سورہ بخرا کی آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک جو لوگ مومن ہیں اور جو یہودی ہیں اور نصارہ ہیں اور سائبین ہیں ان میں سے جو اللہ پر ایمان لائے گا نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے اس آیت میں سائبین کا ذکر مومنین یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ کیا گیا ہے اور یہی نہیں بلکہ قرآن مجید میں جہاں جہاں سائبین کا ذکر ہے تو انہی بڑی قوموں کے ساتھ ہیں تو اتنی اہمیت کی حامل قوم جس کا ذکر قرآن پاک نے بڑی قوموں کے ساتھ کیا ہے اس کو آج تک ہم تلاش نہیں کر پائے اب ایک سوال اور آپ سے کہ دنیا میں مسلمان یہود اور عیسائی کے علاوہ اور کتنی بڑی مذہبی قوم ہیں انہی میں سے قوم سائبین کو ہونا چاہیے تو آئیے ایک اور طریقے سے ہم اسے تلاشنے کی کوشش کریں تو شریعت لانے والے جن پیغمبروں کا ذکر قرآن میں خصوصیت کے ساتھ آیا ہے وہ حضرت نوح ہیں حضرت ابراہیم ہیں حضرت موسیٰ ہیں حضرت عیسیٰ ہیں اور ہمارے نبی پیغمبر آخر زمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی دلیل سورہ احضاب کی آیت نمبر ساتھ ہے جس کا ترجمہ ہے اور جب ہم نے اہد لیا نبیوں سے اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم آپ سے اور ہم نے ان سے پختہ اہد لیا تو قرآن میں جہاں جہاں رسولوں کا ذکر ایک ساتھ کئی جگہ آیا ہے وہ حضرت محمد حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ اور حضرت نوح علیہ السلام ان میں سے مسلمان حضرت محمد مصطفیٰ کو اپنا آخری نبی مانتے ہیں اور عیسائی حضرت عیسیٰ اور یہودی حضرت موسیٰ کو لیکن سائبین کسے مانتے ہیں ہم نہیں جانتے اب پھر سوچئے کہ حضرت محمد کی قوم صلی اللہ علیہ وسلم مومنین ہیں اور حضرت عیسیٰ کی قوم عیسائی ہیں اور حضرت موسیٰ کی قوم یہودی ہیں اور حضرت نوح کی قوم کسی کو معلوم نہیں تو کہیں ایسا تو نہیں کہ سائبین قوم کو ہی ان کی قوم کہا گیا ہو یعنی نوح کی قوم وہ سائبین قوم ہے اب سائبین قوم کی کیا وجوہات ہیں تو ان کی جو وجوہات ہیں اس پر ہم نے ایک اور پہلے ویڈیو بنائی ہے حضرت نوح ان دونوں میں کیا سمانتا ہے اس موضوع پر بھی ہم ویڈیو بنا چکے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور اس ویڈیو میں ہم نے ہندو بھائیوں کی کتابوں ہی سے یہ آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ سائبین قوم یعنی ہندو قوم ہی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہے تو آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں خدا حافظ